اسلام علیکم میرا نام عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس اب بھی کے دوستو آج آپ کے لیے بہت ہی خاص مشینہ لے کے آئے ہیں سٹم بنانے کے لیے سب سے پرائم مشین آج اس کی انبوکسنگ بھی کریں گے اس کو دیکھیں گے پرکیں گے اور آپ کو اس کی سپیسیفیکیشن بھی بتائیں گے چلو چلتے ہیں اور ہم انبوکسنگ سٹارٹ کریں تو دوستو باکس ہمارے پاس آ چکا ہے باکس کھولتے ہیں کیونہ میں ذرا دکھائیے باکس کے اندر سب سے پہلے ہمیں اس کی پروٹیکشن ملے گی جو کہ یہ ہمارے پاس مشین مل جائے گی مشین ہم سائیڈ پہ لگتے ہیں اندر ادھر دکھاؤ اور دیکھیں اس کی پیکنگ ہم نے دیکھی ہے کہ بہت حفاظت واری ہے ہم کہیں پہ بھی ڈسپیس کریں گے تو آپ کو یہی پیکنگ ملے گی انٹرنیشنل پولٹیک کے مطابق اس کے بعد آپ کو ایک پاور وائل ملے گی اور اس کے علاوہ فریم ملے گی اور یہ کوئی کچھ انک اور ٹیسٹنگ کے چلو چلتے ہیں اسے ہم سیٹ اپ کرتے ہیں اور باقی اس کی مشین کی سیٹنگ بھی چیک کرتے ہیں اندر اپ کرتے ہیں اندر اپ کرنے کے لیے اس کے تے پہ ہم اتار جاتے ہیں اور یہ مشین تھوڑی سی وزنی زیادہ ہے اس کے خاص جو آپ کو سٹرکچر دکھائیے کہ یہ عام مشین سے تھوڑی وزنی ہے اس کا ہینڈل جو ہے بہت زیادہ بڑا ہے دوسری مشینوں میں ایسا نہیں ہوتا یہ سپیشل ڈیزائن کی گئی ہے یورپین سٹینڈرڈ اب آپ پوچھیں گے کہ یورپین سٹینڈرڈ کیا ہے دیکھیں یورپین سٹینڈرڈ میں بہت ساری جو ہے وہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ آپ کو مشین کو ایسے ڈیزائن کرنا ہے اٹھانے میں آسان ہو عام طور پر ایسے نہیں ہوتا ایک اور چیز اس میں دوس کا یہ فائدہ ہے کہ جیسے ہی وہ فلیش ہوتی ہے فلیش جو ہے آنکھوں کو آپ کو پتا ہے کہ چپتی ہے جبکہ یہ فلیش کو آنکھوں میں آنکھوں میں جو ریس پڑتی ہیں وہ لگنے سے بچاتی ہے تو یہ ایکسٹرہ پروٹیکشن دی گئی ہے آپ کے لائٹ کے لیے اس کی باڈی بھی آم آم جو آپ مشین دیکھتے ہوں گے اس سے تھوڑی سی بڑی ہے اور وزن میں اس لیے زیادہ ہے فل فلیش مشین ہے اور اس میں کپیسٹرز جو ہے وہ یورپین سٹینڈرڈ جو کہ عام طور پر مشینوں میں نہیں لگے ہوئے ہوتے اس سے زیادہ بہت زیادہ اچھے لگائے گئے ہیں کوالٹی میجر کو چیک کر کے پھر ہی اپرووڈ ہوتی ہیں اور پھر اس کے بارے ہم نے اسپیشلی آپ کے لیے آپ کے فرمائش پہ یہ مشینیں انپورٹ کی ہیں دیکھیں اس طرح کے مشینیں دیکھنے میں مارکیٹ میں بھی آپ کو مل جائیں گی لیکن اوریجنل ہونے میں آپ کو پتہ ہے کہ بزنس ہبٹی کے نمبر ون ہے یہاں پہ ہم آپ کو اوریجنل پروڈکس دیں گے اور بہترین ریٹس پہ اور اوفیشل وارنٹی کے ساتھ پاکستان میں دوسرا کوئی بھی ایسا ادارہ یا کوئی بھی ایسا سیلر موجود نہیں ہے جو آپ کو ایک سال کی اوفیشل وارنٹی فراہم کرے بلکہ اس کے بعد سیلز اور سروس کی سہولت بھی دے تو خیر ہم اس کو مشین کو جو ہے وہ پاور دیتے ہیں اس کا ڈیزرٹ بھی چیک آؤٹ کرتے ہیں پھر آپ جو ہے فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ یہ کیسے مشین ہے چلیں اس کے پاور کیبل اٹیش کرتے ہیں پاور کیبل ہم نے لگا دی اس کا پاور بٹن پیچھے دیا گیا ہے فین بھی کولنگ فین بھی دیا گیا ہے جیسے ہی آپ فلیش لگاتے ہیں مشین ہیٹ اپ ہوتی ہے تو یہ کولنگ فین آپ کو مشین کو ٹھنڈا کرنے کے بھی آٹومیٹک کولنگ فین ہے جب اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے یہ فورن کول ڈاؤن کرتے ہیں چلیں اس کو ہم آن کرتے ہیں یہ پاور لائٹ ہم آن کر دی جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پاور کرنٹ شو کر لیا ہے سیم اسی طرح جس طرح باقی مشینوں میں ہمارے پاس اپ اور ڈاؤن پاور ہوتی ہیں تین سو ساٹھ تین سو سٹینڈر ہم تین سو ساٹھ پہ رکھیں گے پیٹرن کی لائٹ ہے پیٹرن کے بارے میں معلومات کے لیے جو ہے ہم نے یوز نہیں کرنا اگر آپ کو مزید اس کے جاننے کے لیے ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں سٹارٹ کا بٹن دیا گیا ہے اور یہ فریم اچھے ایک چیز میں بتانا بھول گیا یہ تین لائٹ والی مشین ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو لائٹ والی انف ہوتی ہے دیکھیں انف ہوتی ہے جو چھوٹی سٹیمپ ہوتی ہے اس کے کے لیے جبکہ یہ بڑی سٹیمپ بنانے کے لیے میکسیمم سائز دو زرب تین انچ کو پرفیکٹ بنانے کے لیے تین راڈ ریکوائیڈ ہی ریکوائیڈ ہوتے ہیں لوگ کچھ بھی کہیں پھر چلیں ہم چلتے ہیں اگلے سیٹ اپ کے لیے اس کی فریم نکالتے ہیں یہ فریم بھی ہم چیک کر لیتے ہیں فریم کے دو حصے ہوتے ہیں یہ فریم ہم نے رکھ دی اس طرح اگلے سیٹ اپ ہم آر ریڈی جو پرنٹ نکال چکے ہیں پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں اور یہ پرنٹ آؤٹ بھی ہمارے پاس نکلے ہوئے پڑے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ہم ٹریسنگ پیپر رکھتے ہیں اس طرف رکھنے یا اس طرف رکھنے ہم اس طرف رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا جو ٹریسنگ پیپر ہے آپ نے یوں یوں سیدھا رکھنا ہے اس کو یوں نہیں رکھنا کیونکہ راڈ جو ہیں وہ لمبائی کے رخ لگے ہوں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اسی طرح رکھیں تو سینٹر کر لینے میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کا ریزرٹ جو ہے وہ اچھا آئے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے ٹرانسپیرنٹ پلیس کریں گے ٹرانسپیرنٹ جو ہے یہ ہم نے پلیس کر دیا پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے ٹرانسپیرنٹ یہ غلط ہے میں دوسرا لیں ٹرانسپیرنٹ میرے پاس چھوٹا تھا چلے میں دوسرا ایک چھوٹے کا وہ نکالا ہوا ہے یہ چھوٹا ہم نے رکھ دیا ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ اسی کے مطابق اب آپ کہیں گے کہ ٹرانسپیرنٹ دیکھیں آپ کے فوم سے جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے آپ کا ٹریسنگ پیپر بھی اس سے بڑا ہونا چاہیے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ٹریسنگ پیپر رکھا اس کے اوپر جو ہے ٹرانسپیرنٹ رکھا ٹرانسپیرنٹ ماسٹر ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھیں گے تو ہمارے پاس ریزرڈ نہیں آئے گا اور یہ بالکل سینٹر میں پلیس کیا ہے اس کے بعد فریم کو ہم نے کر دینا ہے بند فریم یہ ٹائٹلی کلوز ہو جائے گی یہ رکھیں یہ بالکل کلوز ہو چکی ہے دوسری طرف سے آپ دیکھیں یہ سینٹر کر لینے میں یہ آپ دیکھیں یہ بالکل سینٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو دیکھانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کس طرح کام کرے گی اب اس کو جو ہے ہم نے ٹرانسپیرنٹ سائٹ جو ہے وہ اوپر کے طرف رکھنی ہے اور اس کے اندر ہم نے رکھ دی اب ہم نے فریم کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے فریم بلکل بند ہو جائے گی باہر کے طرف بلکل نہیں رہے گی اس کے بعد سیدھا سٹارٹ کا بٹن دبا دینا ہے جیسے ہی سٹارٹ کا بٹن دبائیں گے آپ دیکھیں اس کی جو ویریبلز ہیں نمبرز ہیں ڈیجٹ ہیں یہ چلنا سٹارٹ ہو گئے تین سو ساٹھ ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا تین سو ساٹھ پہ یہ جا کے اس نے فلیش لگانی ہے باہر ہل کسی آئے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں بہت زیادہ ریز باہر نہیں آتی یورپین سٹینڈرڈ مشین ہے تو جیسے ہی تین سو ساٹھ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس نے فلیش لگانی ہے فلیش لگتے ہوئے صرف محسوس ہوگا ہمیں آواز سے پروشنی تھوڑی سی باہر آئے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ فلیش ہوگئی فلیش ہوگئی مشین آٹومیٹکلی اس کا فین بھی بند ہو جائے گا ہم نے اس کو باہر نکالنا ہے فریم ہماری باہر نکل گئی ایک فلیش انف ہے اس کے بعد ہم نے آرام سے جو ہے اس کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد جو ہے یہ ایک اتا دینا ہے پھر دوسرہ اتا دینا ہے اب یہ کسی کام کے نہیں رہے یہ بلکل جو ہے بلکل ضائع ہو گئے ہیں اس کا ریزرڈ دیکھیں بہت ہی زبدیس ریزرڈ کے ساتھ جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوں کے ٹھیک ہے تو اگلا مرلہ جو ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے ہمارا اس کو ہینڈل پہ فکس کرنا اس پہ ڈبل ٹیپ بہتر ہے یوز کرتے ہیں یہاں پہ ڈبل ٹیپ لگا کے اس کو اس کے اندر فکس کر دیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے اس میں انک ڈالنی ہے انک ڈالنے کا طریقہ بہت سمپل ہوتا ہے ہمارے پاس ریڈ کلر کی انک پڑی ہوئی ہے ہم ریڈ کلر کی انک جو ہے اس میں ڈالیں گے یہ لفظوں کے اوپر کچھ لوگ کر دیتے ہیں کہ بھر دیتے ہیں ایسے نہیں کرنا صرف لفظوں لفظوں کے اوپر ڈالنی ہے کیونکہ باقی ایڈیا جو ہے وہ اس نے جذبی نہیں کرنا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے ریڈ انک لفظوں کے اوپر ڈال کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں کچھ انکیں ایسی ہوتی ہیں کچھ کلرس کی انکیں جو فورا جذب کر دیتی ہیں کچھ ٹائم لیتی ہیں موسم کی مناسبت سے بھی کچھ ٹائم لیتی ہیں تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں جیسے یہ جذب ہوتی ہے ہم آپ کو اس کا ریزرڈ چیک کرواتے ہیں جب تک یہ کمپلیٹ ہوتی ہے میں آپ کو دیکھاؤں ہمارے پاس سٹاک موجود ہے یہ سٹاک دیکھائیں یہ سارا سٹاک نئی مشین کا آیا ہوا ہے چیک ہے تو مشینیں تیار ہیں سٹاک آیا ہوا ہے اس کے علاوہ اندر بھی مشینیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں آرڈر دینے کے لیے ہمارا نمبر نیچے آ رہا ہوگا ووٹس ایپ پہ کانٹیک کر کے آپ کیوں ریو بھی لے سکتے ہیں ہمارا ووٹس ایپ ویریفائیڈ ایک آنڈ ہے تو آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ ہمارے نمبر پہ ہی کانٹیک کریں کسی ملتے جلتے نمبر سے یا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ مت کہیے گا میرا نام عمران ہے اور ہماری جو ویب سائٹ ہے یہاں پہ آ رہی ہوگی بزنس اپی کے وہاں سے آپ موڈل بھی سیلیکٹ کر کے آپ فون کریں اس کے پرائیس پوچھیں وہاں پہ پرائیس بہت لوگ کہتے ہیں کہ پرائیس وہاں پہ منچن نہیں ہیں دیکھیں پاکستان میں سوتے حال یہ ہے کہ آئے دن پرائیس جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں ایک دن بہت زیادہ ہیں تو دوسرے دن بہت کم ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ریٹ بہت اچھے سے اچھا دیں تو اچھے ریٹ دینے میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جو کرنٹ ریٹ ہو وہ ہی بتایا جائے نہ کہ جو ویب سائٹ پہ رگھا لیں پھر وہ گاگ پریشان ہوتا رہے چلیں ہمارا میرے خیال میں یہ آلمانس کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم کوئی کپڑا اٹھا لیتے ہیں ہمارے پاس ٹیشو پیپر یا کاغذ سے ہی ساف کر لیتے ہیں دیکھیں کاغذ یا ٹیشو پیپر سے ہم نے اس کو باہر سے جو ہے ان کو ساف کر لینا ہے اچھی طرح ٹھیک ہے اس کے بعد ایک دو رف لگانے ہیں ادھر آو یار یہ دیکھیں یہ ایک دو رف لگائیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ ریزلٹ کتنا اچھا ریزلٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم دوسرے سفے بھی لگاتے ہیں یہ پہلے والے ریزلٹ دیکھیں اب ریزلٹ دیکھئے گا کتنا اچھا ریزلٹ آئے گا اور ایک ایک لفظ جو ہیں وہ موتی ہو جیسے کلیر ہوں گے آپ کو کوئی داغ دپا نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو تو یہ تھی آج کی ہماری مشین سب سے اچھی سب سے پیاری سب سے پرائیم سب سے پریمیر مشین اس وقت پاکستان میں ہم ہی اوفیشل ڈیلر موجود ہیں آپ ہم سے کسی بھی وقت پانٹیکٹ کر سکتے ہیں پانٹیکٹ نمبر یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اور کچھ نئی آئیٹمز کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی